فرینڈز آج کا بلاگ ہے ریسکیو پپی ڈاغز فرام ڈیزرٹ دیر ایز نو وارٹر نو فوڈ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے جہاں بہت سارے خائیاں ہیں بہت سارے گڑے ہیں وہاں پر اس پپی کی آباز سنی جب میں اس کے قریب پہنچا تو یہ وہاں جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا جب میں اس کے اور قریب گیا تو میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی یہ سہرائی ڈاغ ہے یہ گھرے لو ڈاغ نہیں ہوم ڈاغ نہیں یہ ولو کی نسل کا ہے اور یہ کافی ڈینجرس اور بڑے پھرتلے قسم کے ڈاغ سہرائی میں پائے جاتے ہیں یہ انسانوں کو اپنے قریب اگر یہ صحت ماند ہوں زخمی نہ ہوں تو بہت ہی کم آنے دیتے ہیں کافی دور سے ہی ہمیں دیکھ کہ یہ بھاگ جاتے ہیں اور ان کی اتنی تیزی ہوتی ہے اتنی رفتار ہوتی ہے بھاگنے کی کہ یہ پلک جھپگنے میں ہی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں کبھی بھی یہ ہمیں قریب نہیں آنے دیتے چونکہ یہ زخمی حالت میں ہے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اس کو کسی نے بہت زیادہ مارا ہے یا اس کی اپنی جو ڈاغ کی فیملی ہے اس کے ساتھ اس کی فائٹ ہوئی ہے تو سہرہ میں فوڈ اور پانی مخصوص جگہ پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے سے پانی کی ضرورت تھی تو الحمدللہ میں اس کے لئے پانی لے کر آیا میں نے اس کو پانی پلایا تو اس سے کچھ گوش آنا شروع ہو گیا جب میں نے اور اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ کافی یہ جو مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا جو ڈاغ کو یہ جو چچڑ وغیرہ چپک جاتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ زخموں کے ساتھ لگے ہوئے تھے خیر الحمدللہ تھوڑا بہت اس کی کیر کرنے سے یہ کافی سنبل چکا ہے تو پھر پانی پلانے کے بعد میں یہی چاہتا تھا کہ یہ کچھ کھا پی لے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ فیملیر تو ہو نہیں سکتا تو ادھر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹائم بھی بہت کم ہے میری کوشش یہی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ کسی طرح رکبر ہو جائے تو اگر اسے خوش آ جائے تو پھر یہ یہاں سے اپنی فیملی میں خود بخود چلا جائے گا تو کچھ دیر اس کے اوپر محنت کرنے سے اب اس نے آنکھیں وغیرہ کھول دی ہیں اور حرکت بھی اس کی کافی اچھی ہو گئی ہے اور الحمدللہ لگتا یہی ہے کہ یہ جلد جو اسے زیادہ تر پیاسی تھی رکبر ہو جائے گا تو یہ اتنے ہوشیار اور پھرتیلے اور اتنے تیز قسم کے ڈاغ ہیں کہ جیسے اسے ہوش آئے گا اور یہ چلنے کے قابل ہوگا تو یہ یہاں سے فوراً اپنی فیملی ڈاغ کی طرف چلا جائے گا تو اب دو تین باتلے میں پانی کی لے کر آیا ساتھ ہی ہمارے پاس پانی کا انتظام تھا تو شکر ہے کہ وہاں سے مجھے پانی ملا اور میں نے اس کو وہ پلایا کوئی تھوڑی بوت اس کی دیکھ بال کی تو اب یہ کافی ہوش میں آنا شروع ہو گیا ہے کافی دفعہ اس کی میں نے جگہ تبدیل کی اس کو کروٹ بغیرہ دی اور پھر اس کو تھوڑا سا پیار کیا اب میں چاہتا یہی ہوں کہ یہ پانی پینے کے بعد کچھ کھا لے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈیزرٹ میں فوڈ اور پانی مخصوص جگہ پر ہوتا ہے اور فوڈ بھی ہر وقت آویلیبل نہیں ہوتی لیکن دیکھتا ہوں میں کہ شاید ہمارا جو ریفیجیریٹر ہے اس سے مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے اور میں اس کو لاکر وہ دوں اور یہ کچھ کھائے پیئے اور یہاں سے جلد از جلد ریکوور ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ جا ملے تو یہ دیکھیں کتنا پیاسا تھا کہ چوتھی یا پانچویں باٹل پانی کی میں سے پلا رہا ہوں اب اس نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے اور کافی حرکت بھی اس کے اندر آ چکی ہے اور انشاءاللہ لگتا یہی ہے کہ یہ ایک دو گھنٹے میں ریکوور ہو جائے گا اور یہ پھر اپنی فیملی کی طرف خود بخود چلا جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کی گلف کی نسل میں سے ہے تو یہ اپنی جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دور دوسری جگہ پر خود چل کر گیا لیکن ابھی اس میں اتنی سکت نہیں کہ یہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے اور یہ یہاں سے اپنی فیملی کی طرف چلا جائے تو اسے پیاس اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے اسے پانی میں پلاتا ہوں تو اس کی حرکت بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ اپنے پیر بھی چلانا شروع کر دیتا ہے اور شاید یہ مجھ سے ڈر بھی رہا ہے کیونکہ اس نے پہلی دفعہ سان کو اپنے قریب دیکھا تو یہ شکر ہے کہ اس کے لیے مجھے فریج سے روٹی اور یہ پھر ساتھ چیز مل گئی ہے تو اب میں اپنے جو ڈزرٹ میں کمرہ ہے جو روم ہے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پر میں اس کے لیے یہ تھوڑا سا کھانا بغیرہ تیار کر رہا ہوں جا کر اسے دیتا ہوں دیتا ہوں کہ یہ کھائے گا بھی یا نہیں تو اب میں دوبارہ جب اس کے پاس آیا تو وہ اپنی جگہ سے کچھ اور آگے تھا تو میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید یہ کھڑا ہو کر گیا ہو یا پھر رین کر گیا ہو تب اسے میں یہ کچھ بریڈ کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے جلدی بھی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے جہاز بھی سٹارٹ ہے مشن بھی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہے تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اس حالت میں یہ اس ریگستان میں اس سہرہ میں اس ڈیزرٹ میں اپنی فیملی سے بچھڑ کر اس حالت میں یہاں پڑا ہوا تھا اور آج میں نے پہلی دفعہ سہرائی ڈاگ کو اتنے قریب سے دیکھا جو دوسرے ڈاگ ہیں وہ ہمارے ہاسٹل کے ساتھ موجود ہیں لیکن یہ جو سہرہ میں جو ڈیزرٹ میں غاروں میں ڈاگ رہتے ہیں جو یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بلف کی نسل میں سے ہیں اور کافی تیز پرتیلے اور آنکھ جھپکتے ہی جیسے یہ میں دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو کر یہ اپنے غاروں کی طرف یا جہاں پر یہ رہتے ہیں اس طرف یہ بھاگ جاتے ہیں تو اب ایستہ ایستہ اس کا ڈار بھی ختم ہو چکا ہے اور مجھے امید یہی ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ انشاءاللہ رکبر ہو جائے گا تو میں نے اس کو کافی اچھی طرح دیکھا زخم زیادہ نہیں لیکن پیاس اور بھوگ کی وجہ سے یہ نڈہال یہاں پر پڑا ہوا تھا اور شاید آنکھ میں زخم کی وجہ سے جو مکھیاں تھی جیسے میں نے ایک نیچے بھی رکھی اسے آنکھ سے اتار کر تو امید یہی ہے کہ الحمدللہ یہ رکبر ہو جائے گا یہ دیکھیں مجھے میرے دوستوں نے بلانا شروع کر دیا ہے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ رہا لیکن مجھے جلدی بھی ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ اس تھوڑے ٹائم میں اللہ کی یہ مخلوق ہے جتنا میں کر سکتا ہوں اس کے لئے وہ کروں اور پھر یہ اس قابل ہو جائے کہ یہاں سے یہ چلا جائے تو پھر امید ہے کہ جب یہ اپنی فیملی میں جائے گا تو پھر وہاں اس کا اپنا محول ہوگا تو یہ پھر جلد رکبر ہو جائے گا تب دوستو بس میرا بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے چونکہ ہمارا مشن ہے اور میں نے پھر یہاں سے آگے جانا ہے جیسے دوست مجھے بنا رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ